علامہ اقبال کے خادم نیع علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بر یاد کرتے رہے مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالسطاد نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے واقعہ نصف شب کی کہانی مولانا صاحب کی زبانی گجرانوانا کے ایک زرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ صاحب کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں علی بخش نے جواب دیا میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں اب کوئی بات باقی نہیں رہی جب اس زرگ نے اسرار کیا تو علی بخش نے کہا ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی ایک روز علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ میں نے جواب دیا کہ جہاں معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا وہ بتائیں علامہ نے فرمایا اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے این حیات عمر بر کسی کو نہ بتانا البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو وہ واقعہ یوں ہے ایک روز نشو شب آپ علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے بے حد بے چین اور مزدرب تھے دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے ایک ایک آپ اٹھ کڑے ہوئے اور کوٹی میکلوڈ روڈ کی دروازے کی طرف گئے میں بھی پیچھے چلا گیا اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو لسی بنا کر پلا دوں اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا جگ لے کر جاؤ اور لسی بنا کر لے آؤ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں بھاٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا سٹیشن جاؤں جو ہی میں کوٹی سے باہر نکلا تو کوٹی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بازار میں مجھے ایک لسے والے کی دکان نظر آئی میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے جگ لسی بنا کر دے دو اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا پھر دہی اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی میں نے پیسے پوچھے تو صفید زرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ صاحب کو پیش کر دیا حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان صفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا انہوں نے پی لیا پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا وہ بھی انہوں نے پی لیا جب تیسرا گلاس بھرہ تو بزرگ نے کہا خود پی لو کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کڑے ہوئے اور کوٹی سے باہر نکلنے کیلئے چل دیئے علامہ صاحبی ان کے ساتھ نکلے وہ بزرگ کوٹی سے باہر نکلے تو اچھانک غائب ہو گئے میں حیرانتا یہ کون تھے اب کہاں چلے گئے اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی اس دن میں نے پوچھا حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹے ریشتہ اور بزرگ کون تھے علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا جو بزرگ کوٹی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ مویندین چشتی اج میری رحمت اللہ لہتے اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ لہتے سبحان اللہ